بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے اس چپٹر کا جو لاسٹ ٹپک ہے وہ پڑھنے ہیں جن میں آجتا ہے ایک پلازما سل ڈیسارٹرز اور دوسری ہے لینگر انسال ہسٹو سائٹوسی سب سے پہلے ہم پلازما سل ڈیسارٹرز کو پڑھنے ہیں ان میں ہم نے تین پلازما سل ڈیسارٹر پڑھنے ہیں جن میں ایک آجتا ہے ملٹیپل مائلومہ دوسرا ہے مائکرو مونوکلورل کے باپتیا فانڈ سب سے پہلے ہم پڑھتا ہے جو مین ٹپک ہمارا ملٹیپل مائلومہ ملٹیپل مائلومہ یہ کس میں آتا ہے پلازما سل ڈیسارٹرز ابھی ہم پلازما سل ڈیسارٹرز پڑھنے لگے ان میں سب سے پہلے ہم پڑھتا ہے ملٹیپل مائلومہ تو یہ کیا ہے نیو پلاسٹی پرولیفریشن آف پلازما سلز ان بون میرو بون میرو کے اندر کوئی پلازما سل ڈیسارٹرز پڑھتا ہے جس کے اندر کوئی موٹیشن ہوتی ہے کوئی بھی تینیزارٹرز جس کی وجہ سے نیو پلاسٹی پرولیفریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پلازما سل جو انکیز ہوتا ہے اور پلازما سل بلڈ کے اندر موو گئی جاتی ہے تو یہ آ گیا تھا ہمارا ملٹیپل مائلومہ ملٹیپل مائلومہ کے ساتھ جو کلینکل فیچرز ہیں وہ کونگوں سے ہوتی ہیں ملٹیپل مائلومہ میں یاد اکنی بات یہ ہے کہ پلازما سل انکیز ہو رہے ہیں اب ہوگا کیا ان کی وجہ سے پہلا جو سمٹم ہوگا وہ ہوگا بون پین پلاس ہائپر گلائسیمیا اچھا اب بون پین اور ہائپر گلائسیمیا اس بی سل کے ساتھ یا پلازما سل کے ساتھ کس طرح اسوسیٹیڈ ہے کہ یہ جو نیو پلاسٹی پلاسما سل ہے انفیلیٹای کرتے ہیں کہ بعد بعد بون کاربن اے موجود جو آسٹیو کلاس اچھا آسٹیو کلاس پر موجود جو ریسیپٹرز ہوتی ہیں Anti ان کے رینک ریسیپٹر انہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیںud جب وہ اکٹیویٹ ہو گیا تو اسٹیو کلاس کو اکٹیویٹ کریں گے اور اسٹیو کلاس 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 کا کام چاہتا ہے آچھا بھانی آج ہم سے کیا ہم کرتے ہیں خرمانی آسٹ کی کلاسیلaaaa بونڈ کے اندر موجود کیاوٹیز ہیں اور چونکہ بونڈ کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے بونڈ کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی ویسے کلچم کا لیور بھی انکریز ہوگا یہ ہائپر کلسیمیا ہے ہائپر کلسیمیا نہیں میں نے خلط سے یہ لکھ دیا ہے اچھا اب ایک فیچر جو جاتا ہے وہ بونڈ میر پلس آئیپر کلسیمیا یہ ہوگیا دوسرا آجتا ہے پروٹینوریا یعنی کہ جو جورین ہے اس کے اندر پروٹین اب ہوگا کیا کہ ملٹیپل معلومہ کے اندر کون سیل کی ضروری ہے پلازما سیل پلازما سیل نے کیا پروٹس کرنی ہوتی ہے انٹی برڈ یا امینو گلوپرز آپ کہا لیں اچھا اب یہ امینو گلوپر کس کے اندر موجود ہے بلڈ کے اندر بلڈ سے بلڈ سے جائیں گی کڈنی تک اور کڈنی کے اندر ان کی وجہ کے فیلٹریشن اب امینو گلوپر کی دو چین ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لائٹ چین اور دوسری ہوتی ہے ہیوی چین جو ہیوی چین ہے وہ تو کڈنی سے ملٹر آٹ نہیں ہو سکتی اس کا سائز بڑھاتا ہے وہ کڈنی سے وہ گلومیلو فیلٹریشن سے پاس نہیں کٹ پائے گی لیکن جو لائٹ چین ہے وہ سکریٹ ہو جائے گی اب لائٹ چین لائٹ چین امینو گلوپرن جو نیو پلاسٹک پلازما سیل سے پروڈیوس ہو رہی ہے جب وہ ایکسکریٹ ہو گئی یورین سے تو اسے ہم کہتے ہیں بونز جنس پروٹین یہ کون سی پروٹین ہے نیو پلاسٹک امینو گلوپرن لائٹ چین اسے ہم کہتے ہیں بونز جنس پروٹین یعنی کہ جو نیو پلاسٹک پلازما سیل ہے اسے کیا پروڈیوس کی امینو گلوپرن اس کی جو لائٹ چین ہے اس کا یورین میں ایکسکریٹ نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں بونز جنس پروٹین اچھا اور دوسرا ایک تو یہ یورین میں سکریٹ ہو گئی دوسرا یہ کڈنی کے اندر ڈیپازٹ کرتی ہے جب کڈنی کے اندر ڈیپازٹ کرتی ہے کڈنی کے اندر کیا کرتی ہے فیلیر ٹھیک ہے وہ کڈنی جنس کے اندر یہ جو ایمینو گلوپرن یا نیو پلاسٹک ایمینو گلوپرن کی جو لائٹ چین ہے وہ ڈیپازٹ کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مائلو مارکٹ نہیں مائلو مارکٹ نہیں ایک ہو گیا بون پین پلس ہائیپر کلسی میں دوسرا آ گیا پروٹین ایڈیا اب تیسرا جو فیچر ہے وہ ہوتا ہے ایلیویٹڈ سیرم پروٹین ویڈ ایم سپائک اچھا ایمس وائی کا کیا مطلب ہے ایمس ایم کو مطلب ہوتا ہے مونو کلونل اچھا اب پلازما سال کی ہو رہی ہے نیو پلاسٹک پروی فریشن وہ پلازما سال کی ہے نیو پلاسٹک پروی فریشن کے کارㅎ مطلب ہے ایک سیل کے اندر کو مٹوشن ہو نہیں ہے اور اس سیل کی ڈوگیان ہوتی گی انکنٹال اور اس کے انتاجی میں بہت سارے نیو پلاسٹک سیل کے بان گئے مطلب کیا ہے کہ جو نیو پلازیہ ہوتا ہے اس کی فیچر کیا ہوتی ہے وہ مونو کلونل ہوتا ہے یعنی کہ ایک سنگل سیلسے ڈرائیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو پلازما سیل ڈیسیڈا یعنی ملٹیپل مولومہ کے اندر جو امیونو گلومن ہوگی اسے ہم کہتے ہیں کہ اسے ہم کہیں گے مونو کلونل امیونو گلومن کیونکہ وہ ایک سیلسے ڈرائیو ہوگی ہے تو جب ہم سیرم جو پلازما سیرم بلڈ کا اسے ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آئیں گی مونو کلونل انٹی باڈی اس کے بیئے سے انہوں نے کھا ہے ایلیویٹڈ سیرم پروٹین بیت ایم سپائک اچھا ایم سپائک بھی ہو گیا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اب یہ جو نیو پلاسٹک ایمینو گلوپن ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ سب مٹھنا ڈیرنٹی سیرم کے اندر ڈیپازٹنا شروع ہوتی ہے اس کے بعد آجتے ہیں انفیکشن انفیکشن مین کاز آف ڈیت ملٹیپل میلوما کے اندر کیا ہوتی ہے ملٹیپل میلوما کے اندر کیا ہو رہی ہے نیو مونو کلونل انٹی باڈیز پروڈیوس ہو رہی ہے اب مونو کلونل انٹی باڈیز کیا ہو رہی ہے وہ ایک سال سے پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ سپیسیوک طائب آف ہے جو انٹی جنز ہیں ان کے اگینسٹ ریاکٹ کریں گی باقی کے اگینسٹ یہ ریاکٹ نہیں کریں گی تو یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ لیکڈ ڈائیورسٹی یعنی جو بہت براڈ فرائیٹی آف جو پیت ہو جانز ہیں ان کی اگینسٹی ریاکٹ نہیں کر پاتی کیونکہ سنگل سال سے ڈرائیو ہوئی ہے تو کسی کچھ لیمٹڈ آرنیزم کی اگینسٹ یا انٹی جنز کی اگینسٹی یہ ریاکٹ کروائے گی پھر اس کے بعد جاتا ہے رولکس فرمیشن آف آر بی سیز اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب پلازما پروٹین انکیز ہو رہی ہے تو جو نارمی کہتا ہے ریپ آر بی سیز جو ہوتی ہیں ان پر مجودتہ نیگٹیف چیارج ہے تو آر بی سیز دوسرے کو ریپیل کرتا ہے جب پلازما پروٹین انکیز ہوں گی تو یہ جو نیگٹیف چیارج ہے یہ ڈسٹرب ہوگا اور جو ریپ لیسٹر بی سال ہے وہ پس میں اگرگیٹ ہونا شروع کر دیں گے اور اگرگیشن سا بنا دیں گے جسے ہم کرتے ہیں رولکس فرمیش اچھا اور ایک اور بات ہے جو میچ کرنی چاہیے وہ یہ ایک ملٹیپل مہلیومہ کی اندر اگر تو یہ جو نیو پلاس کی پلازما سال ہے بون میروک بون میروک بون میروک بون میروک زیادہ ہی فیلٹریٹ کر دیں گے اس کی دسکشن کروا دیں گے تو اس کے اندر ہمیں پین سائیٹوپینیاں بھی نظر آس کے برائے ہیں تو یہ ملٹیپل مہلیومہ ہوا گیا اور یہ اپنے دوسرا جو ڈسٹرہ ہے وہ مونوکلونل گیمو پیتی آف انڈیفرنشیٹڈ سکینیفیکنس اچھا یہ بھی ملٹیپل مہلیومہ سے سیمیلری ہے اس میں اندر ہوتا کہا ہے کہ جو پلازما سال ہیں ان کی گیا ہوتی ہے نیو پلاس کی پلولیفریشن ہوتی ہے لیکن نیو پلاس کی پلولیفریشن بہت کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مونوکلونل پروٹینز ہیں مونوکلونل انٹی باریز عمینو گلوبرام کیا رہے ہیں وہ انکیز ہوتی ہے لیکن بہت کام انکیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مونوکلونل گیمو پیتی آف انڈیفرنشیٹڈ سکینیفیکنس ہے اس کے اندر ہمیں بلاڈ کے اندر سیرف جو مونوکلونل انٹی باریز تو نظر آئیں گے لیکن ان کی ویسے کوئی کلینکل فیچر نہیں نظر آئے گا ہمیں کوئی جو بون لیجنز ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ کوئی رولکس فارمیشن نظر آئے گی کوئی پروٹین نوریا نظر نہیں آئے گی صرف اور صرف کیا ہوگا ہمیں ایلیویٹڈ سیرم پروٹین ہے یعنی مونوکلونل انٹی باریز تو نظر آئیں گی باقی ہمیں کوئی ایسا جس کا کلینکل فیچر ہمیں نظر نہیں آئے گا پھر اس کے بعد آتے ہیں ویلڈن سڈارم میکرو گلوگینیمیا اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی دوسرے اس کے اندر ہوتی ہے نیو پلاسٹک فریشنافر لیم فو سائٹو پلاسٹک سیلز لیم فو پلاسٹک سیلز اس کے اندر یہ جو سیلز ہیں لیم فو پلاسٹک سیلز یہ بی سیلز اور پلاسٹک سیلز کے درمیان والے جو سٹیج ہوتی ہے اس میں بنتی ہے لیم فو پلاسٹک سیلز بک کنر بی سیلز ہی لکھا ہے لیکن جو ٹو ہے وہ یہ ہے ویلوژنس کا اور میکو گلوناں سے ہوتے ہیں اندر جو ليم فو پلاسٹک سیلز ہوتی ہیں لیم فو پلاسٹک سیلز انہیں ہوت ہے واقعہ نیو بتیار سیل اور پلاسٹک سیلز بسٹو اس کی قی Kameran جس کی وجہ سے کیا ہوگا انہوں نے ابنارمل یا منوکولون انٹی باڈیس پروڈیس کرنا شروع کردے جن میں اسپیشلی یہ پروڈیس کریں گے آئی جی ایم اب یہ بات یاد رکھنے والی آئی جی ایم باقی کے اندرس انٹی باڈیس پروڈیس ہو رہی ہیں آئی جی ایم جی ساری ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہو رہی ہے زیادہ انکلیز ہو رہی ہے آئی جی ایم آئی جی ایم جو پروٹین ہے وہ یہ پینٹا میرک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فائیو ڈیفرینٹ کے ساتھ یہ اس کی ریٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو آئی جی ایم ہے اس کی ایگرگیشن بننا وہ ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی جی ایم جب انکلیز ہو گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو بلڈ ہے وہ زیادہ وسکس ہو جگا یعنی کہ بلڈ کی وسکاسٹی انکلیز ہو جگی اب اگر آپ مجھے یہ یاد ہوگا ہے تو بلڈن سٹار میکرگلومنیمیا کے اندھا ہے جو بلڈ ہے وہ ہائپر وسکس ہوتا ہے اس کی وسکاسٹی انکلیز ہو گیا تو اس کی کلینک پر بیچھت بڑے حسان ہو جگی کیا ہوگا اس کے اندھرام میں ویجوال اینڈ نیورولوجیکل ڈیفیکٹ نظر آتے ہیں ویجوال اینڈ نیورولوجیکل ڈیفیکٹ کا کیا مطلب ہے فارضیابل بلائنڈنس ہو سکتے ہیں برین کا کھوئی یا سین اینس کا کوئی بھی پارٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے ہوتا یہ ہے کہ بلڈ کیونکہ ہائیلی بسکس ہے بلڈ فلو کیا ہو جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے بلڈ فلو ٹو آرگنز جو ہے وہ یا او ٹو فلو ٹو آرگنز کیا ہو جاتی ہے ڈیگریز ہو جاتی ہے اس کے پاس سمٹ اپ جو ہوتا ہے جو سمال ویسل ہے اس میں جو سمال ویسل ہیں وہ جو بلڈ بہت کام فلو کر رہا تھا وہ اکلوڈ گا جاتی ہے جن میں سے ایک سمال ویسل کیا ہے سینٹرل آرٹری آف ریٹینہ اب آئی کو صرف بلڈ سپلائی کا دے جب جو ریٹینہ اس کو بلڈ نہیں ملے گا تو کیا ہو جائے گی بلائنڈ بلائنڈ نیس تو ویجول انڈ یورالگی کے ڈیفیکٹس آگئے پھر اس کے لبا آجاتی ہے بلیڈنگ بلیڈنگ میں ہوتا ہے یہ ہے کہ بلڈ کے ہائیپروس کے ساتھ اس کے پاس جو بلیٹر سے ان کی اگریٹ بننا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بلیڈی نظر آتی ہے پھر اس کے بعد سیریم پروٹوین کیز ہوگا جس کے ساتھ ہمیں ایم سپائک نظر آئے گا پھر اس کے علاوہ ان کے اندر جو بوہن کی لائٹک لیئنڈ ہیں وہ ایپسنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں جنرلائز بھی اڈینوپیتی بھی نظر آتی ہے اب اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہے ٹیٹمنٹ یہ ایک بلڈ سے ایکسٹر آئی جی ایم میں انہیں ریموو کر دیا جائے پلازما فورا سید سے ہم کرتے ہیں پلازما سیل کے ڈیسارٹر تو ہم نے تینوں پڑھ لیے ابھی ہم آتے ہیں دوسرے جو لہنگر ہنسال ان کے ڈیسارٹر ہونے پڑھتے ہیں لہنگر ہنسال میں ہم نے تین ٹائپس ابو پڑھنی ہے لہنگر ہنسال میں ہنسال سیٹوشنگ ہوتا ہے جو لہنگر ہنسال میں ہم نے کہتے ہیں نیو پلاسکک پرویٹریشن لہنگر ہنسل سیل کیا ہیں وہ میکروفیجیز ہوتی ہیں وہ میکروفیجیز جو سکین کے اندر ڈومینٹی پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ میکوسل لائننگ اور لیم فائٹ اور چیز طرح سپلین یا لیف نوڈ ان کے اندر بھی موجود ہیں لیکن یہ کیا ہے میکروفیجیز ریزیڈنٹس آف سکین ان کی کیا ہوتی ہے نیو پلاسکک پرویٹریشن ہوتی ہے پھر اسکین کے اندر ہمیں بربیک گرنیولز نظر آتے ہیں بربیک گرنیولز کہا ہے ان کے اندر جو لینگر آتھال ہیں ان کے اندر موجود انس شیفت یا پھر راڈ شیفت موجود آرگنیولز ہوتی ہیں جسے ہم بربیک گرنیولز کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جب ان کی امینو اسٹوکرمی کا سٹیننگ کی جائے تو یہ ان کے اوپر سپسیف مارکس پریزنٹ ہوتی ہے جن میں یہ آجتا ہے اس وان ہنڈڈ پازیٹیو ہے اور دوسرا کہا ہے سیڈی وان اے پازیٹیو ہے تو یہ اس وان ہنڈڈڈ بھی پازیٹیو ہے اور سیڈی وان اے بھی پازیٹیو ہے ان کے دونوں مارکرنے کی اوپر پرزنٹ ہوتی ہیں اور ایک اور کی سپسیف فیچر کیا بربیک گرنیولز اب ان کے جو تین ٹائپس ہیں انہیں باری پاری پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے لیٹر سی وی دزیز لیٹر سی وی دزیز کی اندر کیا ہوتا ہے ملیگننٹ ملیگننٹ پرولیفریشن ملیگننٹ پرولیفریشن اور لینگر ہینڈ سیلز لینگر ہینڈ سیلز کی ملیگننٹ پرولیفریشن ہوگی اب اس کی ایسے کلینکل فیچر کے آنگی ایک تو آ جائے گا جیسکین کے اندر موجود ہے سکین ریش آ جائے گی اس کے علاوہ یہ چونکہ ملیگننٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ آرگنز ہوتا ہے تک بہتی تک کیا کسی ہیں متسٹائز کا سکتا ہے سمٹم یہ بون تک پہنچ جاتا ہے جس کے بیسے بون میں ہمیں کیا نظر آتی ہیں سائٹک سسٹکلین سکلٹن ریفیٹ ہے سسٹکلٹن جو ڈیفریکٹ ہے وہ ہمیں سپیشلی انفرنٹس کے اندر نظر آتا ہے سسٹکلٹن ریفیٹ کا مطبی ہے کہ جو بون کے اندر ہمیں کیا نظر آئیں گے سسٹکلٹن یا پھر آپ کے افٹیز گیا لیے ٹھیک ہے سکین کے اندر موجودی ہے سکین ڈیچ نظر آ گیا وہاں سے بہن سا قائد کا سکلٹن ڈیفیکٹ نظر آ جا اس کے علاوہ جی کافی کیا اس کا نام ہے باقی جو ڈیفرنٹ آرگنز ان تک بھی یہ جو نیو پلاسک سیلز پہنچ سکتے ہیں دوسری جو ہمیں سکنے جا رہے ہیں وہ ہے ہینڈ شولر کرسین ڈزیز ہے ہینڈ شولر کرسین ڈزیز اب ہینڈ شولر کرسین ڈزیز وہ بھی اسی طریقے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے نیو پلاسک ملیننٹ پرولیپریشن آف ہے لینگر ہینڈ سیل لیکن یہ جو ہینڈ شولر کرسین ڈزیز ہے یہ تھوڑی لیٹر سیوی دزیز سے کیا ہے تھوڑی لیس سویر ہے اور یہ لیس ریپرڈی سپلیٹ کرتی ہے جب یہ مور سویر اور مور ریپرڈی سپلیٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کے جو کلینکل فائنڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کاملی ٹرائیڈز آپ سیمٹم شو کرتی ہے جن میں سے ایک کیا ہے ایک امید ہے ڈائیپرٹیز انسیپیڈس ڈائیپرٹیز انسیپیڈس کیا ہے جس میں آپ کیا اس کا نام ہے ایکسیسیو ڈیورنگ کی ریز ہوتی ہے کیونکہ بلڈ ایکسیسیو ڈیورنگ کی ریز ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے جو ڈیوریٹک ہارمون ہے جس نے وارٹر کو ری ایبزار کرنا ہوتا ہے بلڈ سے اس کی ڈیورنگ کیا ہے جس کی وجہ دیوریٹیز انسیپیڈس ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ ایکسیو ڈیورنگ کیا ہے جو آپ کی آئیز ہیں وہ اس طرح باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو لائٹک سکال لائٹک سکال یعنی کہ جو سکال بونز ہیں ان کے اوپر آپ کو لائٹک لینز کی اپڈیز نظر آئیں گی پھر اس کے علاوہ ایک اور جو فیچر ہے سکالپ ریش سکالپ ریش سکالپ کہتے ہیں جو سکال کی اوپر موجود سکالپ ریش بھی ہمیں نظر آتی ہے ٹرائیڈ جو آپ نے جانتے ہیں یہ ہے کہ ڈیورنگ کیا ہے لائٹک سکال ڈیفیکٹ پھر یہ ہمارا ثرڈ ڈیسارٹر ہے ہمارا وہ ہے ایو سینو فیلی گرنیول ایو سینو فینک ریلیول کے اندر کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے بنائن پرویفریشن لیکن ہوتی کن سلز کی ہے انہیں لینگر آل سل کی لینگر آل سل کی بنائن پرویفریشن ہوگی جس کی واسے ہمیں جو فیچر نظر آئیں گے بینائن پرویفریشن لینگر آل سل ہوتی ہیں لیکن ان بونز کے اندر نارمی جو لینگر آل سل ہیں وہ بونز کے پریاز ٹیم ہے اور انڈاس ٹیم جو لیئر ہیں ان کے اندر بھی ثوڑی تزاز کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی کیا دیا نیو پلاسٹک ریولیفریشن جس کی وجہ سے اس کے فیچر ہیں وہ بونز تاکہ لیمیٹی ہوگے اور بونز کے اندر ہمیں لائٹی گلینز بغیرہ نظر آتی ہے سکن اس کے اندر اندر نہیں ہوتی سکن اس کے اندر اندر انوالو اچھا اور جب ہم بائی اپسی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لینگرینڈ سیل کے علاوہ ڈیفرنٹ جو انفلامیٹری سیل کے اندر نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو چپٹر ہے وہ بھی ہتم ہوگا اور ہمارا جو ٹاپک آج گیا وہ بھی ہتم ہو گیا ہے ابھی ابھی جلدی سے بک سے ریوائز کر لیتے ہیں آجتا ہے اسے ملٹیپل مولومک اندر ملٹیپل بولومک ہے کہ ملٹیپل مولومہ کھی ہیں جو مون مولیگنیٹ پرائیمری ملٹیار دزیز Department جو ٹیٹمز پانی کی اندر آرئیز کرتے ہیں لیکن جو ٹاپک آج شیط نے مور Argent کی قومی plot کے اندرières مرتابعہ ملٹیہ جیدیительно مولیند کیstones اندر کیا کہتا ہے آپ کے میٹر سٹائز کرتا ہے تو اس طرح کیا یہ خیلی آمیں ملینٹ ٹیوبر یا ملینٹی سیاں بونڈ میں رہا ہے وہ بہت زیادہ کام آن ہوتی ہے پھر اس کیاباد ہے حی سی ریم ایمینو گلوپن لیونڈ ان کے اندر کا آن ایک آئی جی آئی آئی آل سکس ایو ملینٹ سکس کا اس کا ایم بہت زیادہ انقیز ہوتا ہے جس کی وجہ تھی ایک آئی آس سے رینک سیپٹر کو اکٹیویٹ کیا اور آسٹیوکولارٹ جس کی ویسے بون کی دسٹرکشن ہوئی اور لائٹر پوائنٹ آف لینز ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے اور اسپیشلی ان ورٹی برائنڈ سکاپ کیے گا پھر اسیرم پروٹین آگیا اسیرم کیونکہ نیوبلاسی پلازما سیلس کی پرویفریشن ہو رہی ہے جس کی ویسے مینو گلوبر پروڈیوس ہوگا اور ہمیں ایم سپائک نظر آئے گا اون سیرم پروٹین الیکٹو فرسی سیرم پروٹین الیکٹو فرسی کیا ہوتا ہے اس میں ہم جو سیرم کے اندر موجود جو پروٹین پروٹین ہیں ان کا لیول جگتا ہے تو سیرم پروٹین الیکٹو فرسی کے اندر ہمیں کیا نظر آئے گا ایم سپائک ایم سپائک کا مطلب کیا ہے مونو کلونل سپائک ہے یعنی کہ یہ اپسینڈ کرتا ہے مونو کلونل انٹی باڈیز کی پروٹیکشن ہوگا اس کے بعد آگا انکریز رسک آف انفیکشن انفیکشن ہوگا ہے کیونکہ جو مونو کلونل انٹی باڈیز ہیں وہ گیا کری ہیں انٹی جینک ڈائیویسٹی لے کر رہی ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن موس کامن کال آف ڈیتھ این ملٹیپل مولوما پیشن اس کے بعد رولکس فرمیشن آف آر بیسی وہ کیوں ہے کیونکہ انکریز سیرم پروٹین ڈیکریز چارجز بیٹین آر بیسیز ہوگا ہے وہ اپس میں کرکٹ کھا جاتے ہیں پرائیمری ایل امالو ڈو سیز وکرین فری لائٹ چینج ان سیرم وہ ڈیبازر کر جاتے ہیں ٹشو کریتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پروٹین ہوگیا ہے فری لائٹ چین سیرم ویڈیویسٹی لائٹ چین سیرم ویڈی ایس بینس جون پروٹین پروٹین کرنی کے اندر دیبازر ہو جاتا ہے جسے ہم جو لیڈ کر جاتے ہیں رینن کے طرف اسے ہم کہتے ہیں مولوما کردنی پروٹین کے دوری لائٹی کل بون لیا ہے ہی پرکاسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باکر سارا کچھ ہے it is most common in elderly 1% of the patient with monoclonogramopathia multifaceted disease multiple myeloma یعنی کہ یہ پراگرس کا سکترہ multiple myeloma کی طرف بھی پھر آگیا ویلڈن سٹار میکروگلوبینیمیا اس کے اندر کی آزا ہے B cell B cell lymphoma یعنی کہ جو lymphoplasmocytic cell پریسیزی اپنے کہنا ہے lymphoplasmocytic cells ان کی نیو پلاسی پرولیفریشن ہو رہی ہے جس کی ویسے کیا ہو رہا ہے ساتھ انکیز رہی ہے IGM کی پروڈکشن اور اس کے کلینکل کیچرز ہیں وہ کسی بات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ IGM انکیز ہو گیا اس کی ویسے ہائپر ویسکاسی ہو گی جس کی ویسے کہ جنرلائز لیمفردینوپیتی ہو گیا ہے لائٹی کلینز آر اپسنٹ پس کے بعد انکیز سیرپروٹیو ایم سپائک جیسے کہ مور بھی مسکاس پلیٹرğu کی اقریقیشن جس میں پلازم فرصی کے پلازم 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 کے مطلب ہم نے بڑی ہمائی آئی جی em اگر انکریسی سواتو سی نیوپلیسٹک پلائیفیکشن النgsimiz Ottawa لینگا نہیں م schimbine پس مازلس اے اس کے پاس موٹسی اے نیوپیلیسٹ کو وقت کو 발생 ہوتی Конечно سلام آنوا لینگ h INFY نیوپلائی کوپٹی ہے وقت کو معلومہ چون کرتے ہیں ملیگنی پرولیفیلیشن آنگی ہے پھر اس کے بعد کلاسک کلاسک پریزنٹیشن آنگی ہے سکین ریاض ہے شای سکلی دیفیکٹس، ملٹیپل آرگن ریپٹل دیفیکٹس، وہ بھی ہو گیا اوشینیو فینی گرنیلومہ، بلکبال یہ دیکھ سید ہے ہینٹ چولارکسٹین دزیز کے اندر کیا ملیگنی پرولیفیلیشن آنگی ہے دی ہوتی ہے اس کے کلاسک پریزنٹیشن کی کیا ہوتی ہے سکالپریش لائیٹک سکالک ڈیفیکٹ ڈیوپٹیز انسپیڈیس اور ایگز افتارمیس انچلیٹرنل یہ آپ نے فیچر اس کے لازمی یاد رکھنی ہے پہ آگیا ایو سینیفلی گرنلو موس کے اندر بینائن پرویفرشن اور لینگرنل سیل دین بون کلاسک پریزنٹیشن ہے اس پیتھولوجیکل پیتھولوجیک فرکچر ان اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹاپکہ وہ ختم ہو گیا ہے